کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ میں نے ہوتل کے سارے ریکارڈ خود چیک کی ہے اس میں وسیم نے بہت قبلہ کیا ہوا ہے پوری طرح سے خورد برد کر دیا اس نے میں اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا اچھے بس ایک دو دن اور آپ نے پھل کھانے اس کے بعد آرام سے گھر چل کے آپ کی پسند کا کھانا بنا کر دوں گی آپ کو اور دیکھئے گا انشاءاللہ آج ہم سب لوگ ساتھ گھر چلیں گے یہ نہیں آپ کی کرمہ کرم چاہے امی؟ ہم؟ خالدہ بچ کی شادی میں کتنا وقت آگیا؟ ابھی ایک ڈیوڑ مہینہ ہے اچھا ہم؟ 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 ہم مجھے مول میں کرن ملی تھی بہت پیاری ہے وہ کون کرن ارے وہی کرن جو بھائی کی پلیگ ہے تو تم کیسے جانتی ہو ان کو میں نے تو بھائی سے ان کا ذکر سنا تھا کل مول ملاقات بھی ہو گئی بہت پیاری اور بہت اچھی ہے کیا آر اتنے اس کو بھی شاپنگ کروائی تھی ارے نہیں امی وہ تو خود بھائی کو کافی کے لیے انوائٹ کر دی تھی اور مجھے بھی بہت پیارا سوٹ لے کے دی رہی تھی لیکن بھائی نے منا کر دیا اچھا یہ بتاؤ دیکھنے میں کیسی ہے کیا بہت امیر ہے یہ اب مجھے کیا پتا ایک تو آپ کو جس کے بھی بات کرو چاہے اپنی دوست کی چاہے بھائی کی پولی کی اب ہمیں سے یہ کیوں پوشن لگ جاتی ہو کہ امیر ہے یا نہیں جتنا بولے دیں نا اتنا جواب دیا کرو زیادہ پکواس نہیں کرو اچھا چلو جلی اللی کام سمیٹھو کھانا بھی بنانا ہے جلی سمیٹھا کرو سارا امی اب بھائی کی شادی کر دو نا بہت مزائے گا مجھے میری بھائی کے ساتھ کس سے کر دوں شادی پھرن سے کیا تم اتنی بڑی نہیں ہو گئی ہو جو ان باتوں میں پڑھو بس گھر کے کام اور پڑھائی میں دل لگاؤ ارے امی آپ کو تو میری ہر بات بوری لگتی ہے میری دوست کی بھائی ہے اتنی اچھی عادت کی ہے وہ ان کا اور ان کی امی کا اتنا خیال لگتی ہے میں تو آپ کے لیے ہی کہہ رہی تھی امی کیوں کیا تم بیمار ہو گئی ہو جو میرا کوئی اور خیال رکھے گا اور بند کرو یہ موضوع دادی پوپی کی طرح لوگوں کے رشتے لگانے میں لگی رہتی ہے مجھے بالکل پسند نہیں یہ موضوع اور جاؤ جا کے جلدی سے سالن چڑھاؤ بھوک لگ رہی ہے اور ہاں روٹی بھی ڈال دینا اچھا مجھے موسیقی ہاں فرضا بولو ہاں بابا آ رہا ہوں ہاں بابا آ رہا ہوں اسے کبھو بیٹھ رہا ہوں کہ مجھے کول مت کیا گیا اسے تمہیں نے کتنی بار منا کیا ہے کہ اسے اجانا پھون مت کیا کرو تم میری امی کو جانتے نہیں ہوں اب انہیں پٹا چل گیا تو میری خیر نہیں اچھا بابا کرنے ہوگی ضروری بات لیکن میں خود کال کروں گی جب امی سو جائیں گے اب دوبارہ اسے کال مت کرنا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب میں رکھتے ہوں فون دیبا دیبا اچھا ٹھیک لیکن دکٹر صاحبہ کل رات سے اس کی طبیت خراب ہے مدہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے اری اری پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے ابھی تو آپ نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کو خوشکبری جو دینے والی ہے مطلب یہ کہ آپ باپ بننے والے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کنفرم ہے مطلب رپورٹس پر سے دیکھ لے ہی کمپلیٹی شوٹ پکی بات ہے یس اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس کو جو کمزوری اور چکر آتے ہیں وہ اس کے لئے میں نے انجیکشن دے دیا ہے اسے تو سب ٹھیک ہے لیکن چندین آرام کرنا پڑے گا ڈاکٹر میرا آفیس چندین چھوٹی لے لیں تب یہ سمجھ جائے تو چری جائے گا بہت احتیاط کریں شروع کے چند ماہ بہت محتاط رہنا پڑتا ہے اپنی ساس و ماہ سے خوف خدمت کروائیں ڈاکٹر اس معاملے میں ہم دونوں بدنصیب ہیں کیونکہ ہم دونوں اکیلے ہیں لیکن فضا آپ کو دو تین ماہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے آپ بہت کمزور ہیں میڈیسن کے ساتھ آرام بھی آپ کا علاج ہے ڈاکٹر سامت آپ بہت کرو جائے اس کی زنداری میرے پر ہے میں آپ کو میڈیسن لکھ رہی ہوں اور یہ کچھ ٹیسٹ لکھ رہی ہوں یہ آپ کروالی چاہتا ہے مجھے چلی اچھا تینکیو تینکیو یاد رب تو یہاں پر ہے جو جو کامل آئی تھی کار جی آئی تو تین لیکن ان کی کوئی میتنگ تھی تو وہ جلدی چلی رہی تھی اچھا سوفیا آپ کے فادر کی طرف کیسی ہے شکر ہے آپ بہت بہتر ہے اللہ تعالی کا بہت بہت شکر ہے اللہ تعالی ان کو اور سہتیابی دے آمین تینکس موسیقی یہ لو تمہارا دودھ اب سے میں تمہارا خیال لگوں گا اور میری ہر بات ماننا ہوگی تمہیں تم نے تو ایک دن میں مجھے میری امی کی یاد دلا دے اللہ جانے اب آگے میرا کیا حال ہونے والے ابھی تو کافی کو جھیلنا ہے آپ نے ہاں وہ تو ٹھیک ہے یہ کچھ خبری ہم کرن کو سنا دے ورنہ وہ نہ راض ہو جائے ہم کال کرتا ہوں موسیقی 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 کیا حال ہے تمہارے میرے حال تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی دوست فرزا کے حالات صحیح نہیں کیوں کیا ہوا اسے ایسے تمہاری آواز سے تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے ایک کام کرو فرزا سے پھر پوچھ لو ہلو ہاں فرزا کیا ہوا تمہیں کچھ نہیں ہوا تمہیں تو اسامہ کی عادت کا پتہ ہے وہ ہر وقت مذاب کرتے رہتے ہیں ہاں تب ہی تو ہم نے اس کا نام جوکر رکھا ہے ویسے تمہارے لیے خوشکبر ہی ہے اوہو تو وہ کیا ہے تم بہت جل پھپو بننے والی سچ بتاؤ ہاں اچھا یہ تو بہت اچھوی بات ہے پھر تمہیں کل ہی آرہی ہوں ٹریٹ لینے کے لیے ٹھیک ہے ضرور آؤ تمہیں ٹریٹ نہیں دیں گے تو اور کسی دیں گے سوفیا وہ آسکہ نے تمہیں کال کے لیے دیٹیل دی تھی ہاں مل گئی تھی مجھے اور اببہ میاں گھر آگئے اللہ کی شکر ہے وہ بھی دھر آگئے میں نے مہرم شانات سے ذکر کیا تھا انہوں نے مجھے خاص طور پر بولا ہے کہ ان کے خیر خیاریت معلوم کرتی رہوں تم سے بہت شکریہ ہم سب فیملی ہی تو ہیں ہمارے دکھ درد سانچھے ہیں اور انہوں نے کچھ رکم بھی بھیجوائی دی تمہیں رانسور کرنے کو ملی مل گئی تھی رکم ملکن کا میسیج بھی آیا میرے پاس ہوت اچھی ہے وہ ہر دکھ اور خوشی میں خیال رکھتی ہیں ہمیشہ بھائی وہ تمہیں اتنا پسند بھی تو کرتی ہیں سوفیا اور رکم کی ضرورت ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے ضرور بتا دینا مجھے ضرور بتاؤں گی آج یہ بتاؤں آگا صاحب کی پراجیکٹ کی رپورٹ کا کیا ہوا ہاں رکو مجھے تمہیں دکھانا بھی تھا سل میں آج 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 کرو توٹر نے ریس کا بولایا ہے نا ہاں میں آفیس جا کے اپنی لیف پروک کرا لیم کوئی ضرورت نہیں ہے کل چلی آنا ٹھیک ہے میں تمہارا نہیں ناشتہ بنا لیا ہے اے نہیں میں نے ناشتہ بنا لیا ہے یہ تو اچھا ہو کہ تم بھی اٹھ گئی ہو چلو ساس کرتے ہیں نہیں اسامہ ابھی بالکل دل نہیں کر رہا ہمیں بعد میں کر رہا ہوں میں نے بول دیا نا میں بعد میں کر لوں گی تم جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہو پکا کوئی لاپروائی مت کرنا ہاں ہاں بس ابھی اس تاسوں کی طرح نا ہدایت تینے مت پیچھو تمہیں پتا ہے اگر آج تمہاری ساس زندہ ہوتی نا وہ بہت خوش ہوتی نا میری ماں کو میری شادی کی میرے کرکا بہت خوش ہوتا لیکن وہ میری کوئی خوش ہی دیکھی نہیں بائیں خیر بارد تمہارا کرو میں نکلتا ہوں گرمہ کے لی ہوگی تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں فون کروں گا تو اٹھا لینا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے 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 processors ٹھیک prioritize مجھے 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 گئے. ابھی ایک زبردہ اس کے سمکر ناشتہ کراتے ہیں. ذریعا سلام. آمدھیں. شیف یا... موسیقی 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 ہرے آپ آگئے؟ آپ کے لئے کھانا لگاؤں ہینا مجھے پس ایک گلاس پاہنی دے دو امی مجھے آپ سے کو ضروری بات کرنی ہے ناصر آپ کے لئے چاہے بنا دیتی ہوں میں نے کہا ناصر ایک گلاس پاہنی دے دو دوں صاف صاف کہی ہے نا کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں آہ کھڑی رہا ہوں ہینا میں تو منٹ بات کر لوں پلیز امی آپ یہ فائل دیکھیں وسیم نے ہمیں برباد کر کے رکھتی ہے کیا؟ کیا ہے اب اس فائل میں نہیں آفت امی آپ ایک بار اس فائل کو چیک تو کریں ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امی ایک بار میں امبر سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے اتنی لمبی تمہید بادنے کی بجائے تو مجھے سیدھے سے بتا دو آخر ہوا کیا ہے کیا کیا آپ وسیم نے ہم ہی وسیم نے دھوکے سے مجھ سے سائن کروا کر ہوتل اپنے نام کروا چی کیا؟ موسیقی موسیقی